ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے کے لئے لالالا بٹن دبائیے اور ساتھ میں بلک کے آئیکن کو اینیبل کر دیجئے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ کا سوچان ایروں میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج 27 اکٹوبر ہے اور آج کی کچھ خاص خبریں جو سعودی ریپ کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو سلسلے کر آخر تک ضرور دیکھیں جارڈن میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے اردن میں ایک سکول بس سیلاب کے چپیٹ میں آگئی جس میں سترہ لوگ ان میں سے جیدہ تر طالبات ہیں جانباک ہو گئے بیس دوسرے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں سامل ہیں دسیوں لوگ لاپتہ ہو گئے لاپتہ سہری کا تلاز کا سلسلہ بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا وزارت نے واجہ کیا ہے کہ اس سال کے آخر پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے کی تعداد میں سے تالس وسط کا اجافہ ہو جائے گا ان کی تعداد نو سو ستتر پوائنٹ پانچ ہجار تک پہنچ گئی ہے یہ ادارے فٹکر اور تھوک کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں دوچہ سترہ کے آخر پر ان کے کارکنان کی مجموعی تعداد چوالیس لاکھ آٹھ ہجار پائی گئی ان میں سے چونتیس فیصد کا تعلق فٹکر کے کاروبار سے پایا گیا ان کی مجموعی آمدنی ایک پوائنٹ چھے عرب ریال ریکوڈ کی گئی جدہ میں بجلی گننے سے دو پاکستانی چروہے جانباک ہو گئے واقعہ بودھ کو جدہ میں ہونے والی بارس کے دوران ہوا جانکاری کا مطابق جمعیرات کو پولیس اسٹیشن میں ریپورٹ درج کی گئی کہ ایک سہری نے ہیول خمرہ میں دو پاکستانی چروہے کی لاس دیکھی ہے جانکاری ملنے پر تفتیسی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ملنے والی لاس کے پاس ان کے موبائل پڑے ہوئے تھے تفتیس سے معلوم ہوا کہ ان کی وفات رات ہونے والی بارس کے دوران بجلی گننے سے ہوئی لاسوں میں کئی جگہوں پر جلنے کے نسان بھی موجود تھے لاسوں کو جدہ کے مردہ گھانے میں بھید دیا گیا خودی حکام نے انیجہ میں مقامی لوگوں کے نام سے خجوروں کا کاروبار کرنے والے تین پاکستانی سہری پر جرمانہ آیت کر دیا دو مقامی اکبار میں ان کے خلاف جاری ہونے والے فوزداری عدالت کا فیصلہ ان کے خرچ پر سایا کیا گیا تینوں کو مملکت سے بے دخل کرنے اور آئندہ سعودی عرب اپس نہ آنے کی سجا سنا دی گئی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے یہ جانکاری دیتے ہوئے واجہ کیا ہے کہ تینوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا سعودی قانون کی وجہ سے سعودی سہری کے نام سے نیجی کاروبار کے میجاج نہیں تھے ان پر الجام تھا کہ نکلستانوں سے خجور خرید کر انیجہ سہر کے مارکٹ میں بیچا کرتے تھے وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سعودی کے نام سے کاروبار پر غیر ملکی کو دو برس تک قید دس لاکھ ریال تک جرمانے اور غیر ملکی کو بے دخلی کی سجا دی جاتی ہے حقہ مکرمہ کی فوجداری عدلت نے وقاس میلے کے موقع پر ایک پروگرام کے دوران سعودی فنکار سے اسٹیج پر غلے ملنے والی لڑکی کو ایک برس قید کی سجا سنا دی عدلت نے موجودہ فیصلے پر عمل کے حوالے سے اسٹیٹ آرڈر جاری کر دیا اس واقعے نے مملکت بھر میں لہر دوڑائی تھی لڑکی کو تلاس کر کے گرپتار کر لیا گیا وزارت محنت نے سعودی عرام کو کے ساتھ سعودیوں کو ملاجم رکھنے کا محایدہ کر لیا اس کے باوجود سعودی عرام کو پٹرول اور گیز فرام کرنے والی کمپنی چار ہزار سے زیادہ سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو ملاجمت فرام کرے گی محایدے کے باوجود کمپنیاں الگ الگ ملاجمتوں پر سعودی لڑکیاں اور لڑکوں کو رکھنے کا انتجام کریں گے جارتے عبادکاری اور قومی عبادکاری کمپنی نے جمعیرات کو سرمایہ کاری فرنس کونفیرنس کے موقع پر 9658 مکانات جدہ دمام میں تعمیر کرنے کے لیے محایدہ کر لیا اس وجہ سے الہماریہ سنی کمپنی اور سنی چائنہ کمپنی نے ایک گروپ بنا لیا جس کے تحت دونوں کمپنی جدہ کے الہمیر فواج محلے میں 6512 مکان اور دمام میں 1632 بنگلے اور 1514 فلیٹ تعمیر کریں گے یہ کام ایک پوائنٹ دو ارب ڈالر کی لگت سے انجام دیا جائے گا سعودی عجرتی تجارت اور سرمایہ کاری نے جہدی المیاد کھانے پینے کے سامان بیچنے کا الجام ثابت ہو جانے پر سعودی سہری کو دو مقامی اکبار میں سایا کر دیا جانکاری کے مطابق باہا کی فوزداری کی عدلت نے سعودی سہری کے خلاف جہدی المیاد کھانے پینے کے سامان اکٹھا کرنے اور بیچنے دوسرے ناقابلے استعمال کھانے پینے کے سامان بیچنے کا الجام ثابت ہو جانے پر جرمانہ سامان جبت کرنے جبت سدہ سامان فیکنے اور عدالتی فیصلے مقامی سہری کے خرچ پر دو مقامی اکبار میں سایا کرنے کا حکم جاری کر دیا دوستو یہ تھی آج کی کچھ خاص خبر سعودی رب کی جو آپ کے ساتھ سیر کی گئی تو امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پھلی اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل پر اگر نئے ہو تو پھلی اس چینل کو سبسکرائب جور کر لینا اس ساتھ میں بلک ایکن کو بھی انیبل کر دینا اس سے کیا ہوگا میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹی فیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے گی اس سے آپ دوست میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں چلے دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جب تک رکھیں اپنا خیال ہوکے خدا حافظ